یہ پلانٹس حکومت پنجاب کی طرف سے دو ہزار بارہ میں لگائے گئے تھے فیصلہ باد شہر میں اور پوری ڈسٹرک میں یہ سنتاریس آر او پلانٹس تھے اور ان کو نصب کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ شہریوں کو پینے کا جو صاف پانی ہے وہ فراہم کیا جا سکے کیونکہ فیصلہ باد سنتی شہر ہے اور یہاں کا جو زمینی پانی ہے وہ اب بلکل بھی پینے کے قابل نہیں رہا اور شہری جو ہیں پانی پینے کے لیے نہروں پر جو وارڈر پمپس لگی ہوئے وہاں پر جاتے تھے تو حکومت پنجاب کی جانب سے دو ہزار بارہ میں نیشیٹیو لیا گیا کہ فیصلہ باد شہر میں اور پوری ڈسٹرک میں وارڈر پلانٹس لگائے جائیں سنتالیس آر او پلانٹس لگائے گئے جس میں حکومت کی جانب سے بہتر لاکھ روپے جو ہے وہ دے گئے اور اس کے علاوہ فیصلہ باد کے مخیر حضرات نے بھی کرونوں روپے اس میں دیئے جو حکومتی منصوبوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کی دیکھ بال نہیں کی گئی جتنے پلانٹس لگائے گئے شروع میں ان کی دیکھ بال کرنے کے لیے ایک جو آدمی ہے وہ بھی رکھا گیا تاکہ اس کو سپروائز کر سکے لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ آدمی وہاں پر ان کی دیکھ بال کرنے کے لیے چھوڑ گئے جس کے بعد ان سنتالیس آر او پلانٹس پر مکمل طور پر ویرانیوں کے ڈیرے اب بھی ہیں اور وہاں پر جو ویٹر پرمس لگے ہوئے تھے وہ بھی وہاں سے اکھار لیے گئے وہاں پر جو ٹوٹیا لگی ہوئی تھی وہ نشائی افراد نے اتار لی اور اب وہاں پر نشائی افراد جو ہیں وہ ان کی اماجگہ بن گئے وہاں پر بلکل ویرانی ہے وہاں پر جو اہل احراقہ موجود ہیں ان سے جب بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ بہت اچھا کام تھا لوگوں کو پینے کا صاف پانی مل رہا تھا لیکن یہ ایک دو ماہ چلے اور اس کے بعد مکمل طور پر بند ہو گئے ٹوٹیا کوئی اتار کر لے گیا وارٹر پرمس کوئی اتار کر لے گیا وہاں پر اب صرف ٹھانچہ موجود ہے جب یہ پانچ سے چھ سال خراب رہے ہیں اور اس کے بعد اب جب نیا بلدیاتی نظام آیا تو حکومت کی جانب سے اب یہ پلانٹس جو ہیں یہ بلدیات میں منسپل کارپوریشن کو دیے گئے ہیں کہ آپ ان کی دیکھ بال کریں آپ ان کو بہتر کریں تو کارپوریشن نے بھی اتحار ڈال دی ہیں انہوں نے کہا کہ پہلے ہمیں فنڈز فرام کیے جائیں حکومت پنجاب اگر ہمیں فنڈز فرام کرے گی تو اس کے بعد ہم ان کی دیکھ بال کریں گے ان کو مکمل طور پر بحال کیا جا سکے گا یہاں پر جو چیف افیسر ہیں محمد زبیر ان سے ہماری بات ہوئی تھی اس سوالے سے تو انہوں نے کہا کہ ہم بالکل تیار ہیں ہم ان کی دیکھ بال بھی کریں گے ہم ان کو بہتر بھی کریں گے لیکن حکومت پنجاب ہمیں اس کے لئے بقاعدہ در پر فنڈز جاری کریں لیکن حکومت ابھی تک کسی قسم کے فنڈز جو ہیں وہ ان کو جاری نہیں کی ہیں جس کے باعث ابھی تک وہی صورتحال ہے ان پلانٹس کی کے ویرانیوں کے ڈیرے ہیں بلکل وہاں میں پرپارٹر فرمس بھی کوئی اپاڑ کے لے گئے ہیں اور شہری اس سوالے سے کافی تشویش کا شکار ہیں ان کا کہنا ہے کہ سنتی شہر ہونے کی وجہ سے ان کو پینے کا صاف پانی جو زمینی پانی ہے وہ بلکل اولودہ ہو چکا ہے اور اسی وجہ سے فیصلہ باہت کا ہر چوتھا شہری جو ہے وہ ہیپاٹارڈس کا شکار ہوتا جا رہا ہے